تاثر ہو گئے کہ آج ایک عام آدمیہ کیا حال ہوگا وہ کہ ہم جو متحدہ پاکستان کے ممبرانے قومی اسیملی ہیں میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں ان کے اثرات پتا چلتے ہیں عوام کے تو عوام جو بالکل اس سے بھی نیچے جارہی ہے لوور میڈل کلاس ہے یا غریب طبقہ ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو کیا دے رہے ہیں اور ہمارے پاس ہم ٹاریٹ رکھ رہے ہیں ایک تیس اتنا بڑا ملک بائیس کورڑ عوام کا ملک جو پچیس کورڑ گنتی میں ہو جائیں گے اس کو تیس رب ڈالر صرف ایکسپورٹ کریں گے ہم ہماری تو سر ایک ایک شعبے کی جو ہے ایمپورٹ تیس رب ڈالر ہونی چاہیے صرف پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے صرف ہمارے بہتری نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور دفاع جو ہماری بنیاد بیک بون ہے دفاع جس کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے پوری دنیا میں کھڑیں گو کہ غریب ہو گئے ہیں گو کہ ہمارے وسائل ختم ہو گئے لیکن اگر ہماری دفاع کے لیے ہماری افواج پاکستانی ہوتی ہیں دفاع کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کے جو رقم ادا کرتے وہ ادا نہ کرتے تو شاید ہم پردرسیوں کے شر سے محفوظ بھی نہیں رہ سکتے تھے تو دفاع میں پیسے بھی کم رکھے گئے ہیں میں مطالبہ کروں گا کہ اس کو بڑھایا جائے اٹھارہ سو چار عرب روپے رکھے گئے ہیں ان کو بڑھائیں اٹھارہ سو چار عرب جتنے ہماری مہنگائی ہو گئی ہے ڈالر کے مقابل میں روپیا ڈی ویلی ہو گیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کم کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم پردوسی ملکوں کے دفاعی بجٹ دیکھیں تو وہ تو پردی کتنے عرب ہار ڈالرز کے ہیں تو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی کی ضرورت ہے بے نظی انکم سپورٹ پروگرام پہ چار سو پچاس عرب رکھے گئے ہیں سب بہت اچھی بات ہے اور ہم اس پہ اب میں اس پہ کیا کہوں کیونکہ مجھے انہی اندازہ کہ میرے حلقے میں کن لوگوں کو بے نظی انکم سپورٹ پروگرام ملتا ہے میں نے سنا ہے کہ سندھ کے دہی علاقوں میں لوگوں کو ملتا ہے اور اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں جو بینکس ہیں جو ایٹی ایم مشینز ہیں ادھر گاڑیاں بھر بھر کے لوگ آتے ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیچاروں کی حالت دے کے یقین آ جاتا ہے کہ چلیں ہمارے شہروں میں نہیں ہمارے حلقے میں نہیں کسی کو تو پیسے مل رہے ہیں لیکن میں ایک مطالبہ کروں گا آج آپ سے کہ اس طرح ہم ایک کونسی کلاس پیدا کر رہے ہیں کہ جن کو ہم گھر بیٹھے ایک چھوٹی معمولی سے رقم دے رہے ہیں جو شاید ان کا مہینے کا بھی راشن پورا نہیں ہوتا ہوگا تو اگر ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے پہلے تو اس کی مدد اس طرح کی جائے کہ اس کا پورا جو ہے راشن تو پورا ہو جو ہم چھ ہزار یا سات ہزار یا آٹھ ہزار دیتے ہیں وہ بھی لائنوں میں لگ کے وہ لے رہے ہیں وہ بھی مقصود جگہوں پہ مل رہے ہیں تو ان کا جو ہے گزارہ اس میں نہیں ہوتا اس کو رقم کو بڑھایا جائے دوسرا چینی ایک کہوت ہے اس کا مثل ہے کہ کسی کو آپ مچھلی نہیں کھلائیں اس کو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا اور دور دے دیں تاکہ وہ اپنا خود مچھلی پکڑ کے اپنا گزارہ کر سکے تو میں یہ کہوں گا کہ بین ازئر انکم سپورٹ پرگرام کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح کے چھوٹے کرزیں خواتین کو نوجوانوں کو بچوں کو کہ وہ اپنے روزگار کو کما سکیں اور بجائے ان پیسوں کے انذار کے وہ معاشرے کا ایک باعزت فرد بن کے اس معاشرے اور پاکستان کی ترقی میں کردارہ دا کر سکیں دوسر ایجوکیشن اسکولرشپ کے لیے تعلیمی وظائف کے لیے تارگٹ تھا پچھلے دفعہ ساٹھ لاکھ بچوں کا کہ ان کو تعلیمی وظائف دیے جائیں گے لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس ملک میں ڈیرڑ کروڑ بچہ اسکولرشپ سے باہر ہو جس ملک میں اس کی عبادی کا جو پینسٹھ فیصد فیصد جو ہے نوجوان ہو تو وہاں آپ صرف ساٹھ لاکھ سے بڑھا کے تیراسی ہے پچاسی لاکھ وظائف دیں گے آپ اس کو ضرورت کے مطابق کیوں نہیں بناتے خود مجھے پچھلے دنوں تجربہ ہوا کہ میرے حلقے کے ایک ہو نیہار نوجوان کو امریکہ کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا اور ایڈمیشن کیلئے شرائط یہ تھی کہ گورنمنٹ وظیفہ دے گی جب ایچ ای سی کے ثروح وظیفہ لینے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کہ ہمارے یہاں ڈالر بھائر بھیجنے پر پابندی ہے ملکہ ہمارے جو بیروکیٹس منصوبہ سازی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں تو ان کے پاس کون سا فیڈویک ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو تو وہاں بڑھا رہے ہیں انڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہیں لیکن جو ایک غریب کا بچہ ایک عام آدمی کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہم نے پابندی لگا دی کہ ڈالر پہ اس بچے کا ایڈمیشنز آیا ہو گیا یہ تو ایک مثال میرے سامنے تھی اتنی نا جانے کتنی مثالیں ہوں گی کتنی چیزیں ہوں گی بہت کم پیسے ہم لگا رہے ہیں اکیاسی ارہ روپے ایک سو چوالیس کھرب کے بجڑ میں بہت کم پیسے ہیں اور صحت کے لیے تو بالکل ہی کم ہے مجھے نہیں پتا ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بہت سارے فوائد ہوئے ہوں گے لیکن میں نے تو سر یہ نقصان دیکھا ہے کہ ہم نے جہاں جہاں پہ بھی وسائل صوبوں کو ٹرانسفر کیے تو ہمارے اب اس طرح کی صحت کی سہولتیں بھی نہیں ہیں تعلیم کی سہولتیں بھی نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ بھی تباہے اور میں اس آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اٹھارویں ترمیم میں رہتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا ضرور مطالبہ کروں گا کہ صوبائی خود مقتاریم سب کا خواب ضرور ہے لیکن بطور ایم این اے یہاں حال میں بیٹھ کے میں سے وفاق کے اداروں کو دیکھوں اور صوبے کے اداروں کو نہیں دیکھوں یہ کوئی پالیسی نہیں ہونی چاہیے میں رہنے والا کہ صوبے کا ہوں میرے حلقے میں اگر اسکول ٹھیک نہیں چل رہا میرے حلقے میں اگر سہت کی سہولتیں ناکافی ہیں میرے حلقے میں اگر بلدیاتی سہولتیں جس میں نکاسی آپ اور فرہمی آپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر میرا یہ فرض اور حق بنتا ہے کہ اپنی عوام کے لیے میں اس حال میں کھڑے ہو کے عوال اٹھاؤں ان کے لیے بات کروں اور ان کے مسائل کے حلقے لیے یہاں مطالبہ بھی کروں تو میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہیں میرے حلقے میں اسکول میں بچوں کے لیے صفائی کے لیے کوئی سویپر یا کوئی اس طرح کی اسامیاں نہیں ہیں وہ فلپو رکھی جائیں میرے حلقے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز کی پروری تعداد نہیں ہیں ان کو میرٹ پر بھرتی کیا جائے میرے حلقے میں اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی میرے حلقے کی عبادی آٹھ لاکھ ہو گئی ہے لیکن انیس سو پچاسی کے بعد سے وہاں کوئی نئے اسپتال نہیں بنایا گیا وہاں بنے ہوئے اسپتال کوسار جنرل ہسپیٹل لطیف آباد جو ٹو ہنڈرڈ بیڈڈ ہسپیٹل ہے جو ایک زبانے میں ایمکیوم نے اس کو بنوانا شروع کیا مکمل ہو گیا اس کی ایسی نہیں پاس ہے اس کو فنکشنل نہیں کیا جا رہا میرے حلقے میں قائم میڈگل کالیج جس کی بلڈنگ بن گئی ہے اس کو دوسرے طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے تیف آباد کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ میڈگل کالیج کی جو بلڈنگ بن گئی ہے اس کی ایسی نہیں پاس کر کے اس کو شروع کیا جائے یہ مطالبہ میں یہاں کر رہا ہوں یہ ایک سندہ سیملی میں بھی مطالبہ دھوئے ہوں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرے مطالبہ میرا وزیر آزم سنے مجھ سے ووٹ اس نے لیا ہے میرے ذریعہ حکومت اس نے بنائی ہے میرا مطالبہ ہے کہ میرے حضر کے تمام مسائل کو حل کیا جائے وزیر تو کوئی بیٹھا نہیں کس کو سنا رہے ہو وزیر سائمان تو سارے بہن ہیں جی بات کمل کریں اور جیسا کہ سر مجھے خوشی ہے فائناز منسل صاحب تشریف لے آئے کیونکہ میں نے تقریر کے آغاز میں کہا تھا اور پھر ہماری بہن سٹیٹ منسل صاحبہ بیٹھی رہی ہے ہمیں مستقل انہوں نے کہا کہ میں پہنچ گئی ہوں تو میں نے وہ اپنی بات جو انہوں نے وضاحت کی اس کو قبول کرتے ہوئے جو میں نے کہا تھا احتجاجا کہ جب تک اس اسیمبلی میں حال میں میں کھڑا رہوں گا اگر فائناز منسل اسٹیٹ منسل نہیں بیٹھیں گے تو میں کھڑا رہوں گا اور جب آئیں گے تو میں ان کے احتجاجا کھڑا رہوں گا یا باہر لابی میں چلا جاؤں گا ہماری اسٹیٹ منسل صاحبہ نے وضاحت دی کہ وہ راستے میں تھی پہنچ گئی تو میں نے ان کے وضاحت قبول کر لی اگر منسل فائناز میں اس بات کا وعدہ کریں گے تو میں اپنا احتجاج واپس لے لوں گا وگرنا میں احتجاجا جب تک یہاں پہ فائناز منسل بیٹھیں گے میں کھڑا رہوں گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں شروع میں آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے تو آپ بات کر لی جیگا جب یہ بجٹ بنا رہے تھے اتحادیوں سے کوئی بھی اتحادیوں سے کوئی بھی انہوں نے مشاورت نہیں کی MQM شیڈو بجٹ دیتی تھی حکومت کا حصہ ہونے کے بعد ہم نے شیڈو بجٹ نہیں دیا بجٹری پرپوزلز فور دہ فیڈل بجٹ دوہزار تیز دوہزار چوبیس دیئے جو ہمارا ایکنومک اینڈ بزنس فورم ہے MQM پاکستان کا جو کہتا ہے کہ سی نو ٹو ڈیفالٹ تھرو سسٹینیبل ایکنومک گروت ایکنومک اسٹیبلیٹی ایکنومک ریوائیول تو میں سر آپ کی اجازت سے اس کی کوپی یہاں پر دینی تو مجھے ان کے آفیس میں چاہیے تھی بہ وجہ ملاقات نہیں ہو سکیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان کو پیش کروا دیجئے اب میں سر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک لفظ بولتا جاؤں گا اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تقریر کرنی ہوں گی سر ٹرانسپرینسی کے ساتھ پروفورمنس کے ہمیں ضرورت ہے ٹرانسپرینسی نہیں ہے جس کے ایسے پروفورمنس پہ اثر پڑا ہے پروفورمنس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس میں ٹرانسپرینسی لانی چاہیے بجٹری فگرز کو بہتر کرنا چاہیے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے خود انہار ساری کی طرف آئے سر اپنے پاہوں پہ کھڑ ہونے کا بجٹ بنائیں ایک طرف ذہن کر لیں ہم بچپن سے سنتے آئے کہ پاکستان کے عوام کو قربانی دینی پڑے گی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں قربانی لیں اس کا کوئی سلہ بھی تو دیں یہاں سلہ بھی نہیں ملتا قربان بھی ہو جاتے اس کے بعد قربانی بھی رائے گاں چلی جاتی ہے انڈسٹریل پولیسی نہیں ہے ایگر کلچر پولیسی نہیں ہے ہیومن ڈیولپنٹ پہ کوئی ورک نہیں ہے اٹھارویں تنمی کے بعد وفاقی حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اب اس کو ہیومن ڈیولپنٹ میں کوئی اس کا کردار نہیں ہے اس کو کردار ادا کرنا پڑے گا اس کو بنیادی سہولتیں بڑھانی پڑیں گی تاکہ انسان ہی ہمارے یہاں پہ سٹیزنز کا شہریوں کا میارے زندگی بہتر ہو سر جو نظر انداز کیے ہوئے اربن ایریاز جہاں سے بجٹ لیتے ہیں جہاں سے بجٹ بنتا ہے جو بڑا حصہ ملتا ہے اس کو ضرور ضرور اپنے شامل کرنا چاہیے پروگراموں میں اور جو گورنمنٹ کے ارگنزیشنز میں ڈیفیسٹ جا رہا ہے خسارے میں جا رہی ہیں وہ چلانے ہالے کون لوگ ہیں یہی تو ہمیں گلہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کا ذمہ دار وہ اشرافیہ کا طبقہ ہے جس نے اس ملک کو دبوچ رکھا ہے جن کے خود کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے جن کے بچے جن کے مفادات بیرون ملک ہیں ان کے بچے ہاں پڑھتے بھی نہیں رہتے بھی نہیں ہیں اور پھر یہاں کے جو رہنے ہالے لوگ ہیں ان کے بچے ہیں ان کے لئے زندگی عذاب کر دیتے ہیں تو ان 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 آرگنزیشنز کو بہتر کیا جائے کل پر سو ہمارے یہاں پہ ڈیفنس منسل صاحب نے تکریر کی بہت اچھی باتیں کہیں اداروں کے نام لیے ان کی تنخواہوں کے ان کی مرات کا ان کے اختیارات کے بیجہ استعمال کا نائنصافیوں کا سب کا ذکر کیا ٹھیک کون کرے گا آج قدم بڑھائیں میں یہاں وعدہ کرتا ہوں ہم کیونے پاکستان کی حصے ایک میمبر کے حصے سے اپنے طور پر یہ وعدہ کرتا ہوں ہم مکمل ان کا ساتھ دیں گے قدم تو بڑھائیں قانون تو لائیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ آرگنزیشنز وہ ادارے اپنی تنخواہیں خود بڑھاتے ہیں اپنی مرات خود بناتے ہیں یہ پبلک کا پیسہ ہے ہم ایک ایک پیسے کے ایک ایک روپے کا حساب دیتے ہیں یہاں پر تو وہ انصاف کرنے ہالے ادارے اس بات کو انصاف کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کو بھی یہاں پر انصاف کے مطابق پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اُس دن ہمارے پی ایسی کے چیرمنز صاحب نے جس طرح کی باتیں کہیں یہ تو افسوس کی بات ہے اس آئین میں لکھا ہے کہ ایک ایک روپے کا حساب اس ایوان سے ایوان لے گا اور عوام کو دے گا اس پہ عمل کیا جائے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے چاہتے اس آئین پہ عمل کریں سر ہمارے ہاں ابھی جو طوفان آ رہا ہے یہ طوفان نئے تو نہیں ہے ہر سال اسی طرح ہو رہا ہے پچھلے سال بھی ہم ڈوبے تھے سندھ کے رہنے والے سندھ کے دہی علاقے زمینیں مجھے کلپسو رانی پور سے ہمارے امینے پیر فضل شاہ جلانی بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں اب پچھلے مہینے پانی نکلا ہے اور بھی کئی علاقوں کا مجھے ذاتی طور پر پتا ہے ہمارے اربن ایریاز میں جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئیں لائنیں تباہ ہو گئیں ان کو دوبارہ کوئی بنانے والا نہیں تھا تو جب بتا ہے کہ ڈیزاسٹرس کا رخ ہے پاکستان کی طرف تو پہلے تھا ہم قرآن پاک کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی جو تعبیر انہوں نے بتائی تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ان سے بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا انہوں نے کہا آپ کے ملک میں سات سال ہریالی آئے گی سات سال کہت آئے گا تو اب ہریالی کے دنوں میں اناج دانہ بچا کے رکھیں جو کہت میں آپ کے کام آئے گا ہم کیا کریں سر ابھی ایک مینا پہلے ہم نے میٹنگ کی میں وارٹر ریسورس کمیٹی کا میمبر بھی ہوں خرشی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ جلے کہ سندھ میں پانی کی کمی ہے راج سندھ ڈوب رہا ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا عام آدمی کی زندگی کون آسان کرے گا کب تک آپ اس کو میں نے خود یہ لوگوں سے سنا نیلم جب طوفان آیا دوہزہ چودہ میں میں وہاں میمبر صبح اسمیلی تھا جب وہاں میں گیا لوگوں نے کہا ہم کیمپوں میں نہیں جانا چاہتے پچھلے سال جلے لوگوں نے کیمپوں میں منتقل کیا ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا دوائیں نہیں مل رہی تھی تو لوگ اپنا گھر نہیں کہتے ہیں جان دے دیں گے اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے تو ہم کیوں نہیں ایسا بندوبست کرتے کہ لوگوں کو ہی زندگی آسان کریں ڈیزاسٹر منیجمنٹ بنا کے اس رسک کو اس نقصانات کو کم کیوں نہیں کر سکتے اور جو اللہ تعالیٰ اتنا سارا پانی ہمیں دیتا ہے ان وسائل کو استعمال کرتے وہ اپنے ملکوں شاداب سر سبزوں شاداب کیوں نہیں بنا سکتے صرف یہاں سوش کا فرق ہے یہاں دل کا فرق ہے اپنے بچوں کے لئے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں غریب پاکستانی کے بچے کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں سر انرجی سیکٹر کی پولیسی بنانے کی ضرورت ہے آج مجھے خوشی کی یہ بات ہے کہ ہمارے جو منسٹر پاور ہیں خورم دستگیر صاحب آج ہیدر آباد بیٹھے میں اور اس کا کریلٹ میں ویسے ہمارے وزیراعظم صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے جو ہدایت دیں اس کے بعد وہ گئے اور جا کے بیٹھے وہاں پر اور وہاں ظاہر ہے کہ ان کے بیٹھنے سے فرق پڑے گا ان کے بیٹھنے سے جو ہے ضرور جو ہمارا سسٹم تباہ ہو گیا ہے لائٹ نہیں ہوتی پول گر گئے ہیں پول اکھڑ گئے ہیں ٹرانس فرمز اڑ گئے ہیں خیدر آباد ہو لطیف آباد ہو آس پاس کے علاقے ہو کوسٹل کا علاقہ ہو ہم سر یہاں بول بول کے تھک گئے امید تھی کہ ہمیں کوئی اچھائی ملے گی ہمیں کوئی سسٹم میں بہتری ملے گی لیکن مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے تو میں جو ہوں ان کو اس بات پر تو شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آج وہ ہیدر آباد موجود ہیں کہ امید ہے کہ وہ ہیدر آباد کے مسائل حل کر کے آئیں گے سر ہمیں یوت کی پالیسی بنانی چاہیے پینسٹ فیصد یہاں کے نوجوان موجود ہیں وہ پڑھ لکھ کے نوکریہ ڈونڈ رہے ہیں ان کے لئے نوکریہ نہیں ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جس کو امید پڑھا رہے ہیں اور کس ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں کتنے انجینئر پڑھ رہے ہیں کتنے کمپیوٹر انجینئر بن رہے ہیں کتنے ٹیکسٹائل انجینئر بن رہے ہیں چاہے کسی بھی شعبے میں کون کتنا پڑھ رہا ہے اس کے بعد اس کو نوکریہ دینا یا تو حکومت کا کام ہے اگر نوکریہ حکومت نہیں دے سکتی تو وہ ذرائع پیدا کرنا ہے وہ راستے دکھانے ہیں دنیا میں بات کرنی ہے کہ ہمارے پاس یہ سکلز پاور ہیں ان کو کئی بھیجنا ہے استعمال کرنا ہے لیکن ان کے لئے کوئی پالیسی نہیں ہے وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو ان کے لئے میں نے بتایا نا تعلیمی پاپس ڈیڑھ کروڑ بچہ جو اسکول سے بھائے رہے اور تیراسی لاغہ وظیفے دے رہے ان کو کون لائے گا اسکول میں جو گریجویشن کر لی بچوں نے ان کو نوکری کون دے گا ان کے لئے کون پلاننگ کرے گا کہ جا کے نہ سے اپنے ملک کے لئے پیسہ کمائے اپنی زندگی بنائے ملکہ دنیا کے کام آئے ایسا کوئی سوچ نہیں رہا ایسی کوئی پلاننگ نہیں کر رہا اور لیک اوپ پلاننگ کیوں ہے کس حال سے مشورہ کر کے اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اعتماد میں لے کے نہ پالیسی بنائی جارہی ہے نہ بجٹ بنائی جارہا ہے سر ہمارے یہاں جتنے بڑے فائننشل ادارے ہیں میں کیونکہ ایک کمیٹی کا میمبر ہوں فائننس کمیٹی کا تو میرے تو باتیں سن کے ہوش اوڑ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ملکہ ہمارے جو بڑے فائننشل ادارے ہیں نیشنل بینکے ذریعترکیاتی بینکے ایسی پی ملکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کوئی سر پرمنٹ ہیڈ نہیں ہے ایڈھاک ازم کی بنیاد پر وہ ادارے چلائے جا رہے ہیں پھر ہم کیسے ممکن ہیں کیسے اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ادارے صحیح کارکردی دکھائیں گے کیوں نہیں ہم ایسی پالیسی پلاننگ کر دیتے کہ اس میں میریٹ کے طور پر لوگوں کو اپائنڈ کریں ان کے سربراہ مقرر کریں دوسرے سر جو بنیادی ہمیں اقدامات کرنے ہیں میں ان کی طرف ان کی طرف آ جاؤں گا صرف ایک بات کے ساتھ سرم خانی صاحب وائنڈ اپ کر رہا ہے سر ڈی ممیزیشن آف پانچ ہزار جو بڑے نوٹ ہیں ان کو جو ہے رد کیا جائے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے رشوت کا بڑا ذریعہ ہے لوگوں کے جو وہ رقم جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو جترہ ہم ڈسکریش کریں گے پروسی ملک نے کامیاب تجربہ کیا وہ کامیاب کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں سر مردم شماری جب ہم کتنی عجیب بات ہے ہم یہ فگرز تو دے رہے ہیں کس بنیاد پہ دے رہے ہیں جب آپ کے پاس مردم شماری ٹھیک نہیں ہے تو یہ فگرز بھی غلط ہیں آپ کا بجٹ غلط ہے اس مردم شماری کو ٹھیک کریں لوگوں کو صحیح گنیں تین طریقے اثر آپ کے پاس آج کل تو گھر گھر پولیو کی جو ٹیمیں جاری ہیں ان کے بعد سارا ڈیٹا ہے کس گھر میں ہے کتنی عمر کا بچہ ہے کتنے لوگ رہتے ہیں سارا ڈیٹا ہے ان کے پاس ان کا ڈیٹا اور ہمارے ادارہ شماریات کا ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا نادرہ کا ڈیٹا اور مردم شماری کا ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا ووٹر لسٹیں دو ووٹر لسٹیں کام کر رہی ہیں ان کا ڈیٹا اور ہماری شماریات کا مردم شماری کا ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا مطلب ایک ہی حکومت کے مہتے چار وفا کی ادارے چاروں کا ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا تو یہ بجٹ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب عوام کو صحیح گن کے عوام کی صحیح آپ کے پاس فگر نہیں ہوں گے تو اس کے فگر کیسے درست ہو سکتے اس کو صحیح مردم شماری پر جو ہم نے 35 سرب ضائع کیے میں ضائع کرنے اس لئے کہوں گا کہ ہم وہ آج تک اس سے مطمئن نہیں ہیں میرا شہر ہیدراباد ہو ہمارا شہر کراچی ہو ہمارا سوبہ سندھ ہو بلکہ پورا پاکستان ہو فاٹا ہو سب لوگوں کو شکایت ہے بولوچستان ہو سب کو شکایت ہے کون درست کرے گا مردم شماری کو 35 سرب ضائع کر دی ہے ہم نے ہم لوگوں کو صحیح گن نہیں سکے سب بنیادی جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کیوں نہیں بہتر کرتے ایم کیوں نے جائز مطالفے پر ہلکہ بندیوں کی ناانصافی غیر منصفان ہلکہ بندیوں کی بنیاد پر بائیکارٹ کیا ایک جمہوری پارٹی کو آپ اس حد تک لے آئے کہ اس کو بائیکارٹ پر جانا پڑا ہماری شہروں میں اکثریت کو ہماری شہروں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہوئے اقلیتی نمائندوں کو ہمارا مہر بنوایا جا رہا ہے ہمارا نمائندہ مقرر کیا جا رہا ہے تو ان کو کون تسلیم کرے گا میرے پاس اس کے ڈیٹا ہے پچھلے سال جب بارش میں گورنمنٹ اف سندھ نے اپنے وہاں رہنیال وزراء کو ہیدراباد کا فوکل پرسن بنایا لطیفہ بارا دن کوئی ایک فوکل پرسن بنایا لطیفہ بار میں آ نہیں سکا کیونکہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے ان کا کوئی جاننے علماء نہیں رہتا تو اسی طرح جو میر بن رہے ہیں جس کا بابا شہر کا ٹائٹل ہوگا تو نیچے جو اس کی ریایہ بنے گی وہ تو اس کو جانتی بھی نہیں ہے اس کا شہر سے تعلق بھی نہیں ہے اس کی وہاں جڑے بھی نہیں ہیں تو آپ یہ غیر منصفانہ جو بل جاتی ہے آج میر کے الیکشن ہو جائیں گے کیا کرے گا میر سر جب آپ 140 اے کے تحت افتیارات بھی نہیں دے رہے وہاں کی اصل جو لوگ رہنے والے ان کو بھی نظر انداز کر دیا ان کو دیوار سے لگا کے الیکشن سے باہر کر دیا کیا کرنا چاہتے کیا یہ پہلے نہیں کر چکے مینڈیٹ کی ہم جو توہین کی گئی تو پھر کیا آل ہوتا ہے ایسا نہیں کرے سر لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کی محبت میں ڈٹ کے کھڑیں لوگوں کو مجبور نہیں کریں کہ وہ بلکل دیوار سے لگ گی جائیں سر انڈیسٹرل پولیس کی بات ہو گئی سندھ کے شہری لاکھوں میں بات ہو گئی بسر میں انڈ کر رہا ہوں سر ڈیوٹیز اور ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں ہم جی ایسٹی کا سسٹم صحیح کر لیں ڈیوٹیز کو کم کریں اس سمگلنگ کی جو ہے حسوہ شکنی کریں ڈیوٹیز بڑھا رہے ہیں ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو اس سے گری اکونومی ہمارے ساتھ چل رہی ہے دنیا میں چلتی ہے پاکستان میں بھی ہے لیکن پاکستان میں وولیم بہت زیادہ ہے اس کو کون پورا کرے گا سر جو ہم بیٹھ کے سوچے ملک کے ہاتھ پر اچھے کرنے ونہا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے سر پچھلے دنوں ڈالر کی ایک دم پابندی لگا دی ہیدر آباد میں چوڑی کی سنت ہیدر آباد ہیدر آباد دال کی سنت سب تباہ ہو گئی خام مال راہ میٹریل مانگانے کے لیے بھی آپ نے ایمپورٹ پہ پابندی لگا دیکھا کہ آپ کا ڈالر بھار نہیں جائے سر ایمپورٹ کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھے گا موٹسیل انڈسٹری جو ہیدر آباد کی بڑی انڈسٹری ہے تباہ ہو گئی ہماری جو چوڑی کی سنتیں ہنڈیا انڈیا کے فیروز آباد کا مقابلہ کرتی ہے اس پہ ٹیکس پر جیگے جو بند تھے اب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی انڈسٹری آپ کے لوگوں کو روزگار دیتی ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر بھار ہے خالی یہ عوام سے جو دیرے ٹیکس ہونی سے پیسے لے کے ملک نہیں چلا جا سکتا ملک چلانے کے لیے آپ کو انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا ٹیکس آئیں گے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے ملک کی ایکانومی بہتر ہوگی بگی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں تنخہ دار طبقہ ہے آپ ہیں کبھی ملک ٹھیک کرنا ہے سر میں بس آہستہ آہستہ آپ نے وائنڈ اپ کی طرف آ رہا ہوں آخر یہ دو پوائنٹ ہیں سر تنخہ میں تیس منٹ سے زیادہ ہو گئے سر میں بس آخر میں میں نے سر انتظار بھی بہت کیا آزان ہو گئی پھر وہ وقت تو وائنڈ اپ کریں دس منٹ یہ نکال کے جی بتا رہے ہیں وہ وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے سر میں اس کو مائنس پلس کر کے کر لیتا ہوں سر تنخہ تراثب سے کرنا چاہیے ہم نہیں مانتے جب مہنگائی سو فیصد ہو گئی ہے اضافہ سو فیصد ہو تو بہتر ہے وانہ پچھارے غریب تو بہتر ہے وانہ پچھارے غریب ملازم کی کیا کریں گے آپ سے بھی سر ایک درخواست ہے یہ جو ملازمی یہاں کھڑے رہتے ہیں چار چار گھنٹے ان کے لئے آپ کیوں نہیں دو کرسی رکھوا دیتے ہیں آپ کے رولنگ سے دو کرسیاں رکھ دیں گے یہ ایک جن کے عمر زیادہ ہے وہ بیٹھ جائیں گے ہمارے خدمت کرتے ہیں آٹھ گھنٹے اجلاس چلتا ہے آٹھ گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اس پورے حال کے لئے صرف آٹھ آدمی ہیں تین سو بیالیس لوگوں کے خدمت کے لئے کام کرنے کے لئے کتابیں اٹھاتے ہیں تو اگر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی رولنگ دیتے ہوئے دو کرسی در اور دو کرسی در اکھوا دیں سر آبادی جو ہماری زیادہ ہے اس کو طاقت بنائے سر آبادی جو ہماری زیادہ ہے اس کو طاقت بنائے پینسٹ سوٹس نوجوان ان کو طاقت بنائے اور جو لوگوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو دے دیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا بس میں شیر کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا میری بہن آگئی ان سے توقع ہے کہ تھوڑا ٹائم بڑھائیں گی اگر آپ کی زیادہ تو میں دوبارہ سے شروع کروں بہن چیئر پرسن صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا امید ہے کہ میرے کم کہے گو جو میں نے تھوڑا سا مقتصرن کہا ہے زیادہ سنا جائے گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا اپنے لوگوں کا کہ مجھ جیسے ایک میڈل کلاس کے آدمی کو مجھ جیسے ایک ایسے نوجوان کو کہ جو شاید نوکری تلاش کر رہا ہوتا بے روزگار ہوتا انجننگ کر لی تھی نوکری نہیں تھی لیکن متحدہ پاکستان نے مجھے نازم بنایا ایم پی اے بنایا آج میں ایم این اے ہوں اپنے عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بولوں گا سر اس شہر کو سمجھئے گا امید ہے کہ سب سمجھتے ہوں گے کہ آزادی کی دھومے ہیں آزادی کی دھومے ہیں شہر ہیں ترقی کے آزادی کی دھومے ہیں شہر ہیں ترقی کے ہر گام ہے پسپائی ہر وضع ہے غلامانہ بہت شکریہ پاکستان زندہ بار بہت شکریہ بہت شکریہ جو چطرالی صاحب پہلے ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں کسی کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں ویلکم کرلیں موزز مہمان جی جی میں اس وقت